سیونٹیز میں جب میں سیونٹی تھری میں مشیگن گیا ماسٹرز کرنے کے لیے تو مجھے بڑا تاجب ہوا ایک دو واقعات عجیب سے ہوئے میرا جو استاد تھا ہیڈوڑی ریپارٹمنٹ وہ کہنے لگا میرا ویکنڈ زائے ہو گیا تو میں نے اس کو پوچھا کیوں زائے ہو گیا کہنے لگے اس وجہ سے زائے ہو گیا کہ میں اپنے باپ کو ایک اولڈ ہوم سے دوسرے اولڈ ہوم میں جا کر میں نے اس کو ٹرانسفر کیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ سیونٹی تھری میں جب وہ زمانہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اس ویکنڈ زائے ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے باپ کی یہ خدمت کر دی برٹرن رسل نے ایک کتاب لکھی تھی اب مجھے اس کا صرف ٹائٹل یاد رہ گیا کیونکہ سکسٹیز میں میں نے پڑھی تھی ماریج اینڈ مورلز ان سوسائیٹی اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ زمانہ جس انداز سے آ رہا ہے اس میں اقدار جو ہیں وہ پیچھے چلتی چلی جائیں گی ہر شخص انڈیپنڈنٹ ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں اور اپنی آمدنی میں اتنا پھس جائے گا کہ ہر چیز شادی خاندان یہ سب چیزیں چیلنج ہو جائیں گی ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا دیکھئے نا مطلب وہ زمانہ بھی آ گیا پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا جو آٹھ دس مہینے پہلے پاس ہوا اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے ان کے گھر سے نکالے یا ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو تو سٹیٹ بیچ میں جائے گی یہ تو معاشرے کا کام تھا معاشرہ ایسی تربیت دیتا تھا معاشرہ احتمام کرتا تھا خاندان والے احتمام کرتے تھے کہ بے غیرک تم نے ایسا کام کیا کیوں یہ سٹیٹ کو تو یہاں جانے ہی نہیں چاہیے تھا اس کا مطلب there is a change happening in society اور بچوں آپ تو یاد رکھو یہ change جو ہے یہ ذہنی change ہے اس کو change کرنے کے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے دیکھو کمائیں محنت کریں کوئی اس چیز سے نہیں رکھ سکتا مگر جب محبتوں کو نکال دو گے اپنی relationship سے تو خود بھی پریشان رہو گے خود بھی stress میں رہو گے اور معاشروں کے اندر وہ تناؤ پیدا ہوگا کہ اپنا میں اکیلا میں زندگی گزار سکتا ہوں نتیجہ کیا ہے let me mention to you something which came to my knowledge only about one or two months ago اور میں نے assembly کے اندر جو تقریر کی اس کے اندر بھی اس بات کو شامل کیا اتنا stress ہے society میں اتنی پریشانی ہے society میں کہ figures ہی نہیں تھے کوئی تو human rights commissioner of Pakistan نے figure دیا کہ چوبیس پرسنٹ لوگ ایک وقت میں کسی پریشانی میں موجود ہیں جس کو stress کہتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ اگر اس پریشانی میں ان کو گھر میں لوگ share کر لیں گھر میں دیکھو joint family میں ایک خوبصورتی تھی گھر میں لوگ share کر لیں جب اکیلا ہو جاتا ہے تو کسی سے share بھی نہیں کرتا گھر میں لوگ share کر لیں تو وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے لہٰذا آج کل میں پھر اس بات پر محنت کر رہا ہوں جیسے مرسل سمینہ آلوی نے breast cancer کو focus کر تین چار چیزوں پر لائے میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو stress ہے معاشرے میں اس کو قابو کیا جائے مگر ایک figure اس میں اور بھی بڑا alarming تھا وہ alarming یہ تھا کہ college going students اور اساتھ اضاء کے لیے یہ information ہے کہ 60 to 80% of college going students are under stress ایسی کیا کیفیت ہے علم کی تلاش کے اندر یہ ذہنی پریشانی کیسے آگئیں یہ کیسی مشین ہے جس پر ہم نے ان کو ڈال دیا جس کے اندر یہ مسلسل بھاگتے رہے اور دماغی تناؤ کے اندر مختلہ ہوں نتیجہ کیا ہے یہ formative years کے اندر ہم نے ان کی مشین روزی کمانے کی مشین کے اوپر ان کو اتنی exercise کروائی کہ زندگی بھر ایسے ہی زندگی گزاریں گے صرف روزی کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ balance جو ہے یہ ضرور میرے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ بڑی محنتیں کریں اور دوسروں کا دنیا کا مقابلہ کریں مگر زندگی میں ایک balance رکھنا بھی بڑا ضروری ہے جو میں آپ سے کہا ہوں 60 to 80% of students were under stress اور جو آپ اخبار میں کبھی کبھی خبریں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ماں نے بچوں کو مار دیا یہ ہوا یہ تو صرف وہ bombs ہیں جو tip of the iceberg پہ جا کر explode ہوتے ہیں باقی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے موسیقی